مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل خیر احمد ورلڈ میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست امجد حسین داد اللہ مہترم ناظرین اس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ وہ عشتہ ہفتے وہ سیم رزیوی نامی شخص نے سپریم کورٹ میں ایک پی آئی آل داخل کی یہ کہتے ہوئے کہ قرآن مجید میں 26 آیت ایسی ہیں جو دہشتگردی کو آتنگوادی کو بڑھا دیتی ہے اور ساری دنیا میں یہ دہشت کا سبب بنی ہوئی ہے اسی لیے اس کو قرآن مجید سے ریمو کر دیا جائے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا یہ 26 آیت جو ہیں یہ خلفہ راشدین کے دور میں اس نے تین خلیفہ کا نام لیا ابو وقر صدیر عمر فاروق اور عثمان بنی اس کا کہنا تھا کہ یہ 26 آیت خلفہ راشدین کے دور میں قرآن مجید میں ایمینمنٹ کی گئی اس میں داخل کی گئی اس میں تبدیلی کی گئی اور یہ 26 آیت پوری دنیا میں دہشت کا سبب بنی ہوئی ہیں اور مدارس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے جس سے اسے پڑھ کر مدرسوں کے بچے آتنگ بادی بنتے ہیں اور ساری دنیا میں آتنگ پھیلاتے ہیں یہ اس طرح کی اس نے بات کہی اور یہاں پر اس نے جو دین خلفہ راشدین کا نام لیا تو اس نے یہاں پر بھی مسلک کی اختلافات بڑھانے کی کوشش کی یہاں پر بھی اس نے شیعہ سنی کے معاملے کو بڑھا دینے کی کوشش کی اس نے تین خلفہ راشدین کا نام لیا لیکن حضرت علی کا نام نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں حضرت علی شامل نہیں تھے اس نے قرآن کی ایمنٹ میں دیا تو یہ اس نے سمجھا کہ شاید اس کو شیعہ حضرت سپورٹ کریں گے لیکن الحمدللہ شیعہ حضرت اور شیعہ علماء دین سب سے پہلے اس کی باتوں کی مضمت کی اور اس کے خلاف بیان بازی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ وسیم رضیوی کا شیعیت سے کوئی تعلق نہیں کیا اور انہوں نے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وسیم رضیوی کے خلاف فتوہ جاری کریں گے کہ وہ اسلام سے خانج ہے اور یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے بھی بھائی نے بھی ایک ویڈیو جو وائرل کی اور کہا کہ اس کا ہمارے گھر والوں سے ہمارے رشتداروں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس طرح سے ہم کی گھر والے ہی اس کے باتوں کی مضمت کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جو بیان دے رہے ہیں تو بہر کیف اس کے بعد میں دیگر مسلح کے علماء کرام بھی اس میں تمام مسلح کے علماء کرام بنزی میں جماعتیں منظر عام پائے آئیں اور انہوں نے وسیم رضیوی کی سرکت کی مضمت کی اور کوڑ تک جانے کی بات کہی اور بہت سے جگہ پر اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر آئی گئی ہیں بہترین ناظرین اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے مجید پر احترازات کا سلسلہ کافی وسی ہے یہ سلسلہ اس وقت بھی شروع ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا سلسلہ جاری تھا اس وقت مشکان مکہ جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے یہ بات سن کر آتے ہیں اور اس کو لکھا دیتے ہیں یا یہ گھڑ کر لائے ہوئے ہیں کہیں سے یا یہ کہا کہ یہ کہانت ہے یہ جادو ہے ایسے کئی طرح کے انظامات قرآن پر اس وقت بھی لگائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں اس قرآن پر شک ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤں نہیں تو کم سے کم ایک آیت بنا لاؤں اور اللہ کو چھوڑ کر چاہے تم کو جس کو بلانا ہے بلالو لیکن تم اس کو نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے اور چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ بغدر چکا ہے لیکن کسی انہیں بھی اس جیسی نہ آیت بنا سکی ہے نہ بنا سکتے قیامات تو یہ بات ہمیں قرآن ملتی ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیا ہے تو ہمارے ملک عزیز میں بھی اس پر اعتراضات ہوئے ہیں اس میں ایک نام ہے سوامی دیانن سترسوتی کا انہوں نے بھی اپنی کتاب ستر پرکاش میں قرآن مجید پر الزامات لگائے ہیں اس پر اعتراضات کی ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں اس ہی ہیں جو اپنے مخالفین یا دوسرے مزاہب کے لوگوں کو مارنے کاٹنے ختل کرنے کا حکم دیتی ہیں تو لہٰذا اسے قرآن مجید سے نکال دینا چاہیے اسی طرح سے اکھیل بھارتیہ ہندو مہا صحبہ کے جانب سے بھی ایک کمفلٹ جاری کیا گیا تھا جس میں قرآن مجید کی چوبیس آیتوں کو کوٹ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ چوبیس آیتیں ہمارے ملک میں خساد کا دنگیر کا سبب بنی ہوئی ہیں اور پھر انہوں نے کلکتہ ہائی کوٹ کے اندر ایک اپیل دائر گردی تھی اور ان آیت کو بتایا تھا کہ یہ آیتیں ہمارے ملک میں دنگوں کا سبب بنی ہوئی ہیں تو اس کو قرآن مجید سے نکال دیا جائے اور قرآن مجید پر پاول دی رگا دی جائے لیکن اس وقت کے فازل جہجوں نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی درخواست کو خارج کر دیا تو یہ ہے اور ایسے باتیں بہت سی ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے مراقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس میں سے ایک چھویس آیت دور کی بات ہے ایک آیت ایک لفظ ایک حرف بھی اور ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہو سکتا تو اس وقت میں مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی کی جانب سے ان چوبیس آیت کو ازاد کرنے کیلئے ایک کتابشاہ شائع کیا گیا اس کا اموان تھا پرانے مجید کی چوبیس آیت پر بیجا اعتراض آتا تو اس پر انہوں نے چوبیس آیتوں کی تشریح پیش کی تھی کہ وہ آیتیں جو ہیں کس پس منظر میں نازم کی گئی یا اس کے آر آگے پیچھے کونسی باتیں ہیں اور جو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ اس چیز کی وضاحت بھی انہوں نے بہت اچھے اندازمی کی تھی اس کے بعد میں انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو لوگ دنیا میں آتنگ پھیلاتے ہیں پسات پھیلاتے ہیں ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے خلاف لڑنا ان کے خلاف جنگ کرنا اور ان کو ختل کرنا یہ دیگر مذہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اس میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں مذہبی کتابوں میں انہوں نے اچھے اندازمیں بہت سے جو دو کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں اس میں کہا تھا بہر کیف اب مینورٹی کمیشن کی گانیب سے ایک لوٹس پندرہ مارچ کو اسی منظمی کو دی گئی ہے اور اسے اکیس دن ان کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ اپنی وضاحت پیش کریں اور اس میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر وہ اضاف نہیں کرتا ہے تو اس پر کارنونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو یہ خوش آئند بات ہے آخر میں ایک بات یہ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو گیا تھا اسی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ترتیب کرائی تھی اور اس کا ایک رسکہ تیار ہو گیا تھا جو محفوظ تھا اور اس وقت میں سیکڑوں صحابہ کرام ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام نے اسے درختوں کے چھالوں پر چمڑوں پر تختیوں پر پتوں پر اس کو نوٹ کر لیا تھا اس کو لکھ لیا تھا اس طرح سے یہ اس وقت میں ہی یہ قرآن مکمل ہو گیا تھا حضر بلوکر صدی کے دور میں اس کا موجود تھا ہاں لیکن یہ شائع ہوا عام ہوا عام کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور اسی کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جامع القرآن تو اس وقت اس کی اشاہت ہوئی کیوں دور دراست تک اسلام حیل چکا تھا وہاں تک قرآن کے پڑھنے کا ماملہ آگیا تھا اس کی تراوت کا ماملہ آگیا تھا قرآن پہنچانے کا ماملہ آگیا تھا اس طرح سے کیا ہے یہ قرآن کو عام کرنے کے لیے اس کے نسخے تیار کی گئے اور ہر جگہ پر ہر مقامات پر اس کو پہنچایا جیا جہاں تک اسلام پھیلا ہوا تھا اور وہی نسخے جو آج دنیا میں پھیلتے پھیلتے آج کرلوں کی تعداد میں ہر گھروں میں موجود ہیں ہر مسلم گھر میں چاہے وہ اس کو پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو اس کا موجود ضرور ہوتا ہے تو یہ اس کی مختصر تاریخ ہے یہ کسی نے اس کو ایمارمنٹ نہیں کیا اور یہ پچھلی کتابوں کی طرح نہیں ہی اس کتاب حفاظت پر زمع اللہ نے خود لیا ہے اور اس سورہ حجر کی آیت نمبر نو میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم ہی اس کے قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی بار کرنے والے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے بچائے اور ہمیں ہم سب کو پرانے مجید کی تلاوت کرنے اس کو ترجمیں اور تشریح سے پڑھنے اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کو عمل کرنے اید توفید تا فرمائے واقر داوانا والحمدللہ ربیلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ